فلسطین میں حماس کے لڑاکوں نے وکر دکھایا ہے جو اس سے پہلے کوئی اور نہیں کر پایا حماس نے نہ صرف اسرائیل کے آئرن ڈوم کو نکام کر دیا بلکہ انہوں نے اسرائیل میں گز کر اس کے خوفیہ سنگٹھن موساد کی ہوا نکال دی دنیا کی سب سے طاقتور خوفیہ ایجنسی مانے جانے والی موساد کو پتا ہی نہیں چلا کہ کب فلسطین کے نوجوان نے ان کے خلاف جنگ کی تیاری کر ڈالی اور قوے اپنے لسکر کے ساتھ اسرائیل میں داخل ہو گئے حماس نے جب اچانک سے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ دا گئے تو پورا اسرائیل دہشت میں آ گیا یہ اتحاس میں پہلی بار ہے جب حماس نے اسرائیل میں گز کر حملہ کیا ہے اور آج اس کے سینکرو سینک حماس کے قبضے میں ہیں الجزیرہ کی مانے تو اب تک فلسطین دورہ کیے گئے حملوں میں اسرائیل کے چھتوں سے ادھک سینک مارے جا چکے ہیں اور ہزاروں بھائل ہیں اسرائیل کے بڑے بڑے ادھکاریوں اور سینکوں کو حماس اپنے قبضے میں لے چکا ہے اسرائیل میں دہشت کا یا عالم ہے کہ اسرائیل کے لوگ دیش چھوڑنے کے لیے ائرپورٹ پر لمبی لائن لگایا ہوا ہے ہر طرف بھگدر کا محال ہے 1973 یعنی 1973 کے بعد یا پہلا موقع ہے جب سرکاری طور پر اسرائیل نے مانا ہے کہ وہ اب خطرے میں ہیں حماس ابھی تک فلسطین کی جنگ اکیلے لڑ رہا تھا لیکن یہاں پہلی بار ہے جب اس کے ساتھ حزباللہ اور سودان کے حیکر شامل ہو گئے ہیں حماس کے لڑا کے اسرائیل کے دس کلومیٹر کے حصے پر قبضہ جمع چکے ہیں اسرائیل کی سب سے بڑی ناکامی اس کی خوفیہ سنگٹھن موساد اور آئرن ڈوم کا پھیل ہونا ہے یا آئرن ڈوم کے بڑے بڑے چرچے تھے اور جسے ٹکنالوجی پر اسرائیل کو برور تھا اس کے خلاف سودان کے حیکروں نے حماس کے ساتھ مل کر ایسی رنیتی بنائی کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم نے کام کرنا ہی بند کر دیا اور اسرائیل کو اس کا پتہ تب چلا جب فلسطین کے راکٹ اسرائیل میں تباہی مچانے پہنچ گئے سودان کے حیکروں نے اسرائیل کی بہت سی ویڈ سائٹ کو بھی ہیک کر لیا ہے بہت سے اسرائیلی میڈیا چینلز بھی کام کرنا بند کر چکے ہیں یہاں تک کہ اسرائیل کے سب سے بڑے چینل دا پروٹین کا پرشارن بھی بند ہو چکا ہے یہاں حملہ اتنا بڑا ہے کہ اسرائیل اسے اپنی اسمیتہ سے جوڑ کر دیکھ رہا ہے اسرائیل کے پردھان منطری نیتن یاہو فلسطینیوں کو الٹی میٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے پہلے اسرائیل گازہ پٹی کو کھندر میں تبدیل کر دے مسلمان کو اسے چھوڑ کر چلے جانا چاہیے اسرائیل کی اس دھمکی کے بعد مسلم دیس بھی ایک جوٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں فلسطین کے نیتاؤں نے ترنت سنتاون مسلم دیسوں کے سنگٹھن او آئی سی سے آپات کالی امرجنسی بیٹھت بلانے کی مانگ کی ہے وہی قطر نے آج فلسطین کے سمرتن میں اسرائیل پر کھل کر حملہ بولا ہے قطر نے کہا ہے کہ مسجد الکسہ فلسطینیوں کا ہے اور ہم اسرائیل کو نقصے پر برداست نہیں کر سکتے ہیں وہی سعودی عرب نے پرس نوٹ جاری کر اسرائیل کو اس کی اوقات میں رہنے کو کہا ہے ایران نے فلسطین اور حماس کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا ہے ایران ہر طرح سے حماس کی مدد کرتا رہے گا اور یا جنگ فلسطین کی آزادی تک جاری رہے گا حماس نے اس بار اسرائیل کو اس کی اوقات یاد دلا دی ہے اگر حماس کے پاس دنیا کی طرح آدھونک ہتیار ہوتے تو اسرائیل آج نقصے سے مٹ چکا ہوتا اسرائیل کی ناکامی کا یہاں عالم ہے کہ اسرائیل نے ترکی سے اپلیل کی ہے کہ حماس سے اس کا سندھاتہ کڑا دے لاکھوں بے گناہوں مسلمانوں کا قتل کرنے والا اسرائیل اس سمیں حماس کے آگے گھٹنے ٹک کا نظر آ رہا ہے حماس کے لڑاتوں نے پیرا گلائیڈر اور سمدر کے راستے اور زمین کے کوفیہ راستوں سے اسرائیل میں ایسے انٹری ماری کہ خود اسرائیل بھی حیران رہ گیا ہے گازہ کے بلڈوزر اسرائیل دورہ لگائی گئی بارٹ یا اس کو کہہ سکتے ہیں بورڈر ٹائپ کو اکھارتے ہوئے نظر آئے ہیں گور طلب ہے کہ حماس کی ستھاپنا 10 دسمبر 1987 10 دسمبر 1987 کو گازہ پٹی میں کی گئی تھی تب سے یا فلسطین کی آزادی اور مزدد الاکسہ کو حاصل کرنے کے لیے جنگ لر رہا ہے یا فلسطین کا سب سے بڑا اسلامی سنگٹھنڈی ہے جب اس سنگٹھن کی ستھاپنا ہوئی تھی اس کے لیڈر سیخ یاسین نے بھابشوانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ 2025 تک اسرائیل کو نیستو نابود کر دیں گے شاید یہی وجہ ہے کہ آج 2023 میں اکٹوبر کے مہینے میں انہوں نے جنگ چھیرنے کا اعلان کر دیا ہے فلسطین کے لوگ یہاں جنگ صرف اپنے لیے نہیں لر رہے بلکہ یا جنگ مزدد اکسہ کی آزادی اور مسلمانوں کے بھرور کی بقا کے لیے لر رہے ہیں یا جنگ اس سرزمی کو واپس پانے کے لیے ہے جسے سلاودین ایوبی نے مسلمانوں کو تحفے میں دیا تھا ویسے فلسطین اور اسرائیل میں آپ کس کا سمرتھن کرتے ہیں نیچے کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اگر آپ کے دلوں میں فلسطینیوں کے لیے جرہ بھی محبت موجود ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ایسی اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں موسیقی